ہیلو گائز آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ جو مارا اوپو رینو 11 پرو فون ہے تو اوپو رینو 11 پرو فون کی سیٹنگز پہ جا کے جو مارے فون میں آپشنز آتا ہے کہ آپ کیسے اپنے فون میں فنگر پرنٹ لاکس ویرے کو آپ کیسے اپنے فون میں لگا سکتے ہیں اور کیسے سیٹ کر سکتے ہیں فنگر پرنٹ لاکس کو اوپو رینو 11 پرو فون میں تو آج ہم بتانے والے ہیں کہ فنگر پرنٹ لاکس سیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور فنگر پرنٹ لاک کو کیسے لگا سکتے ہیں اوپو رینو لیگن پرو فون میں تو بتانے والے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے مارے چانل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ مہیں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیگن شو ہو رہے ہیں تو آپ کو سوائپ کرنا ہے سوائپ کرتا ہی آئیگن سے اپنے ہو جائیں گے جس میں سے آپ کے پاس آتا ہے سیٹنگز تو کلک کرتا ہی فون کی سیٹنگز اپنے ہو جائے گی جس کا آپ یوز کر کے اپنے فون میں فون میں فنگر پرنٹ لاک لگا سکتے ہیں آپ کو سمپلی پاسورٹ اور سیکیورٹی پہ جانا اور فنگر پرنٹ سیٹنگز پہ جانا ہے جس میں سے آپ سمپلی پاسورٹ ڈالتے ہیں پاسورٹ ڈالتے ہیں جیسے آپ تو آپ فنگر پرنٹ لاک لگا سکتے ہیں اپنے فون میں لہتا ہے سمپلی بس تب اس پر ف آس پھر ا ведь طریق لہا دیکھتے ہیں تو فکر کچھ isہแقنڈ کے اندر آپ کی فاس میں سیٹ ہو جائے گا جو آپ کے فان میں سائٹ ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں اس طریق سے آپ کو ٹپ کرنا جس سے آپ کا فی اٹھو میٹھ لگ اس پر люس میں سیٹ ہوتا جا رہا ہے جسد رہی صرف וא� time 변ہ کر دینا چکار دین ہےlane کرتی اللہ انگر انگربت اللہ آپ کی فان میں سیٹ ہو جائے گا جس کا آپس کر سکتے اور فنگرپرنٹ لکھ بھی فون میں لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی فنگرپرنٹ لکھ کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اوپو رینو 11 pro فون میں اور جب آپ سکرین آف کرتے ہیں تو اس فنگرس کے جریح سکرین کو اس طرح سے آن کر سکتے ہیں اور سکرین آن ہو جائے گی تو اس طرح سے فنگرپرنٹ لکھ کو آپ لگا سکتے ہیں فون میں تو آپ کو ویڈیو اچھ لئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئٹن دبانا نہ بھولیں تھانک یو نچ ویڈیو کے لئے انتظار کریں